اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو عمر راجہ ایک دفعہ پھر تو سنی خدمتی چازر ہے پٹھوار ڈٹکوم نے پلیٹ فورم اپنو سلاح ہو بھی چون آپ نے ساتھی رپورٹر محمد افتخار وارسی نال جڑا کے آج ریکورڈنگ نے فرائز انجام دنے پہ ساڑھ اینال آج موجود ہے جی گجر خان نے ایک جانی مانی شخصیت سابقہ ام این اے جناب چودری خرشید زمان صاحب تا اتھا آج حسن انسلاح ملاقات ہوئی گی تو سوچا کہ اس موقع کلو فائدہ اٹھا انہوں کلو دو چار گلان پوچھیں گنا اشنی علی سیاستنے والے نا چوہ صاحب پہلے تو بہت شکریہ تو ساں کی وقت دیتا تو ساں بڑا عرصہ منظر عام سو غیب برے ہو جی سیاستنے منظر عام اپرو ایک دا او دسو کہ غائب رہنے نہیں وجہ تو واپس اشنے نہیں وجہ جی میں بہت شکریہ راجہ صاحب اور کہ سوامی کی موقع دیتا اور میں حالا پٹھواری چیز کی افتقو کرنی ہے سارے تو ساں نے اس چینل نے وساز اتنال اہلیان گجر خان پوری دنیا چھ تحصیل گجر خان اور انگلینڈ چھ انہا شکریہ کہ جساں انہا محبت میں کی اتنا ویلکم کی تا میں جتا گیا انہا بڑی خیال رکھا تو جتا سوال ہے مارا میں ایکٹیو رہاں پولیٹک سے پھر میرا یاران سالہ گیپ ہے تو اوہ خاموشی ایسی سچ پولیٹکس ہی ضرور رہی لیکن گجر خان تو دوری نہیں رہی گجر خان ایج میں آہ غمی خوشی تلق داری دوستی یاری نبان آ رہے ہوں تو واپس ہون انشاءاللہ اگلا الیکشن بے شک کل اچھا ہے بے شک دوہزار تریچ اچھا ہے بالکل زور و شورنل آہ انشاءاللہ الیکشن لڑنے نہیں تیاری ہے اور میں پورا یقین ہے کہ تحصیل گجر خان نے جتنے بھی لوگ پوری دنیا چھ رہنے وہ مارا ساتھ دیسر کیونکہ میں ایک نئے سوچ نل ایک نئے سٹائل نل کہ پوزیٹیو اور مصبت سوچ کی ڈیولپ کیتا جائے اور سیاست نی بنیاد رکھی جائے بہت خوب بہت اچھے سوچ ہے جی بہت اچھے خیال ہے تو ساں گجر اگے جیسا گل ہو نہیں سی پی کہ گجر خان سیاستی مسلم لیگ نونی جڑی لیڈرشپ ہے وہ بڑی آہ انتشار نشکار ہے بڑے تیتر بیتر ہوئی جیڑی لوکل لیڈرشپ ہے تو اس نے وجہ چلو وجہ ساں ڈسکاس کی تھی لیکن اس کی تساں ختم کس طرح کر سو جرائے صاحب سونا جساں پہلے بھی گل ہو نہیں سی پی چلو کیمرے بچ بھی گل ہو نہیں پی اور آن ریکارڈ پہ کرنے کے اس دفعہ تحصیل گجر خان اور تحصیل گجر خان نے مسلم لی کی ورکر جڑا ہے وہ بلکل متحد ہے اور انہاں پبلک اس دفعہ ڈیمانڈ پی کرنی ورکر پہ اس لے کرنا پہ جب مسلم لی کی نظریاتی کارکون ہے وہ ڈیمانڈ پہ کرنا کہ اساں جڑی آہ تحصیل گجر خان سطح پر کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے نہیں کیونکہ مسلم لی کی بہت زیادہ نقصان ہویا ساری تقسیم نہیں ہو جانا اسانی تقسیم جیڑی سی مفادات نہیں سی سچی جیڑی گال ہے اور اپنے ذاتی انعان مسائل سن اس دفعہ ورکر جڑا متحد ہے کیونکہ پچھلے جتنا پندرہ پندرہ سولہ سال جڑا مسلم لی کی شکست نہ باعث نائتفاقی بڑی اور اتعاد نہ انہیں نہیں ہو جانا وہ ورکر سفر ہویا نہ انہاں کی نوکریاں دیتی ہیں گیا انہیں بچے روزگارے پرشانیاں انہیں کی دنیا مسلم لیکیاں کی ٹارگٹ کری کے مارے آ گیا تہیز دفعہ جڑا بھی مسلم لیکی مسلم لیک ٹکٹ اور لرنے خلاف چل سی او اپنا سمجھو سیاسی جنازہ کر سی اور اس نہ کوئی مستقبل نہیں ہو لگا اس سے وجہ رہا میں تحصیب اجرحان اور مسلم لیک نہ واحد اس ویلہ کینیڈیٹ ہاں جس اعلان کی تھا کہ میکی اگر ٹکٹ ملیا تو میں الیکشن لڑسا اگر خدا نہ خاصتہ میکی ٹکٹ نہیں لبا تو میں مسلم لیک نہ کسے کوئی ٹکٹ اولڈر ہو سی میں اس نہ صفحے اول پر جائی گئے اس نہ ساتھ دیسا کیونکہ اس لئے سوال جڑا ہے وہ ذاتی مفادات نہ نہیں ہے سوال ہے اس لئے مسلم لیک کارکونی عزت نہ تحصیب جرحان نے نہ اور پاکستان نے مسائل نہ کیونکہ پاکستان وحد مسلم لیک جماعت ہے جڑی کہ پاکستان جڑی نہ صرف نہ بنایا بلکہ بہتر خدمت کیتی انہا اٹامک بم بنا دماکہ کیتا جال بچھایا ترکیاتی کمانا اور اس ویل ہے انہا بڑی مصبت ایک سوچ ڈویلپ کیتی تھی آج بے شک الزامات لیکن بے بنیاد الزامات کوئی اس کی سپورٹ کونی کسے ہوئی الزام نال کہ انہاں کی ثابت عدالت ہی کیتا جائے پبلک نیدالت ہی کیتا جائے لوگ ہیں برین واش ضرور کیتا ہے اموشنل بلیک میلنگ ضرور ہے لیکن اس نے پچھے کوئی حقیقت نہیں ہے اتنی زیادہ ماشاءاللہ تو سانت ہے ایک بڑا رویہ ہے جی کہ میں اپنی لوکل قیادت کی کٹھا کر ساں تو جڑے تو سانی دوسری سائیڈ پر آہ سابق ہے میں نے راجہ جعوید اخلاص صاحب خاص مخصوصی اگر میں نے ذکر کراں پھر آپ نے اونرابل چودری افتخار وارسی صاحبے کیا تو سان انہا نالوی کو رابطہ ہویا ہے یا کوئی وہ جس طرح ایک ٹائم یوز آنی بیک چور بیک ڈور ڈپلومیسی دوسری سان بیک ڈور ڈپلومیسی کوئی کرنیوں میں جنہاں نالوی انہاں نہ کرویا ہے دو ماں شخصیات جنیاں ساڑے بزرگن دوستن اور مسلم لیکی پاہین ساڑے میں دو ماں کل میں توقع کرنا ہوا راجہ جعوید اخلاص صاحب کل خاص طور پر کہ انہاں ایک اچھی سیاست کی تھی اور او بھی مسلم لیک نے ساتھ دے سن میں جسنا اعلان کی تا میں توقع کرنا کہ او بھی آنے ہلے چند مینے آچے اعلان کرنے پر مجبور ہو سن کہ جڑا بھی ٹکٹ اولڈر ہو سی میں اسنا ساتھ دے سن افتحار وارسی صاحب بھی بزرگن آپ نے اور اگر انہاں کی ٹکٹ لبا تو سارے ساتھ دے سن اگر انہاں کو کی ٹکٹ نہ لبا تو میں توقع کر سن کہ جڑا بھی ٹکٹ اولڈر ہو سی اسنا ساتھ دے سن ایک آخری سوال تو اس نے اس بات ہے کہ کیا چودری خوشید زمان صاحب ان سامنے ایشنے پہ ناظرین اے سوال میکی جیسا آپ کوئی دوست صاحب واپس بیک گرونڈ ہی چلے جا سن یا اوہی ایک سیاستی سامنے رہ سن کوئی اتنی کہ تو سامنے کے ریپلیس کرے لگے ہو کہ میاں جیسا میاں برادران دو رہے دو چودری برادران چاہش گجر خانی تک سا یا چودری ریاض صاحب میں خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسی عظیم شخصیت میرے نہ سے بڑے پران میرے والد نہیں چاگر اور او ساڑھے سربراہ ساڑھے کار نے اور اسانا انہا ایک قائدن مسلم لیگ نے اور گجر خانی بحصول سیاست نی بنیاد جڑی ہے اوہ نہ رکھی ماشاء اللہ اور انہاں جتنیاں سختیاں جتنیاں قربانیاں دیتیاں اور اوہ صرف میرے واسطہ احساسہ نہیں ہیں تحصیل گجر خانی سیاست نے ایک اوہ بہت بڑا احساسہ تے اوہ سارے انہیں سرپرستی کرنے پہ اس لے اور سارے سارے اوہ قائدن گجر خانی اور جعوید اخلاف صاحب ہونے کی اپنا بڑا پراہ آخریں اور اس میرا نہیں خیال لیکن جتا ہے گل ہے کہ آہ الیکشن اوہ الیکشن جڑا ہے قوم اسمبلی نے میں آپ ہوں میدواراں میرا خاندان پارٹی نہیں طرف ہوں انشاءاللہ اور آہ جعوید اخلاف صاحب ہی میں آخری گل پیغام دینا چاہنا گجر خان نے آلیا کی کہ اے اے مسائل ہی کوئی نہیں اصلا دو ہی بندے ہیں قوم اسمبلی نے میدوار ٹکٹ اور ٹری یا چوتھا پنجوہ کو نہیں دنیا پارٹیاں تب مہارا چھے چھے تھے ساتھ ساتھ بھی کہنی ڈیٹس ہیں نو بھی دوارن لیکن اسمبلی کے کار مسئلہ حال کری انشاءاللہ اور آہ ان باقی اگر کوئی فرق رہا تو پارٹی کروائی چھوڑ سی ساڑے دری دوری ہے اور وہ ختم ہو جا سی رائے صاحب تسانہ پٹھوار ڈاٹ کام بہت بہت شکریہ کہ تسانہ کی یہ چانس دیتا کہ میں گجر خان اور انگلینڈ جرے پاک ساڑے پاکستانی اور گجر خان نے لوگ رہنے انہوں کی اپنا ذاتی پیغام تسانہ نے اس پلیٹ فارم دوں پٹھوار ڈاٹ کام نے ذریعے پہنچائی سکا بہت شکریہ چوئی صاحب انشاءاللہ صاحب تسانے کمیابی نہیں دعا گو جی کہ جس طرح لگنا کو ایک پلان ہے اینا کھول جی کہ گجر خان نکیادت کی اکٹھا کرنے واسطہ ہے اللہ پاک کمیاب کرن جی جو بھی ساڑے لیڈر بنن او عوام نے مسائل حال کرنے اگر خوبی مسائل حال کرن تو ساڑی دعا انہوں نے لیا خوشدری صاحب یا کوئی ہور کیادت ہے جی بہت شکریہ دوستو انشاءاللہ فیر ملاقات ہو سی اللہ حافظ